السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں خورم شاہ اور ہم آج بات کریں گے اردو نظم پر نظم کیا ہے نظم کی اقسام کونسی ہیں معزز ناظرین نظم شائری کی معروف ترین سنف ہے دنیا بھر میں نظم جو ہے وہ کہی جاتی ہے نظم کی لغوی اعتبار سے تعریف کریں تو لڑی میں پیرونا جیسے موتیوں کو لڑی میں پیرویا جاتا ہے یعنی کسی چیز کی تنظیم کرنا ترتیب دینا ناظرین ہم جانتے ہیں کہ عدب یا لٹریچر دو طرح تقسیم ہوتا ہے ایک کو ہم نصر اور دوسرے کو شائری کہتے ہیں نصر اور شائری کو جدا کرنے والی چیز آہنگ یا ردھم کہلاتی ہے شائری میں ردھم موجود ہوتا ہے جبکہ نصر میں ردھم موجود نہیں ہوتا اسی لئے شائری کو گایا جا سکتا ہے جبکہ نصر کو گایا نہیں جا سکتا ناظرین جیسا آپ جانتے ہیں کہ عدب نصر اور شائری میں تقسیم ہوتا ہے تو نصر کی بھی اس طرح مزید اقسام ہیں نصر بھی مزید تقسیم ہوتی ہے جیسے افسانوی نصر اور غیر افسانوی نصر مگر ہمارا یہاں موضوع شائری اور خاص طور پر نظم ہے اس لئے ہم اپنے موضوع تک محدود رہتے ہیں سامحید مکرم اردو شائری کی بات کی جائے تو اردو شائری کو ہم نظم اور غزل میں تقسیم کرتے ہیں غزل فارسی اور اردو شائری کی مقبول ترین سنف ہے تو غزل اور نظم کی بنیادی تعریف میں فرق ہے غزل کا جو ہر شہر ہے وہ انفرادی موضوع رکھتا ہے یعنی غزل کا ایک شہر اپنے ہی دوسرے شہر سے موضوع کے اعتبار سے بلکل مماثلت نہیں رکھتا جبکہ نظم کی ہم تعریف کر چکے کہ نظم مکمل ایک ہی موضوع کے تحت بیان کی جاتی ہے نظم جو ہے اس کا موضوع ہرگز بدلا نہیں جاتا اشار اور بندوں کے ساتھ اس کے بند بدلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں لیکن نظم ایک ہی موضوع ایک ہی خیال کو ایک ہی بات کو پیش کر رہی ہوتی ہے اگر نظم حمد ہے تو پوری کی پوری نظم میں حمد یعنی اللہ کی تعریف ہی بیان کی جائے گی سامین نظم اور غزل کی تعریف ہم عام طور پر کرتے رہتے ہیں اور لکھتے بھی رہتے ہیں یہی بات جو میں نے دھورائی ہے لیکن یہاں ایک عام طور پر مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب طلباء کو کہا جاتا ہے ان کے سامنے نظم اور غزل کے نمونے پیش کیے جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ان میں آپ فرق تلاش کریں اور تلاش کریں کون سی نظم اور کون سی غزل ہے تو طلباء کے لیے یہ کام کافی مشکل ثابت ہوتا ہے یعنی چیزوں کو یاد کر لینا آسان ہوتا ہے تعریف کو لیکن اصل میں تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نظم اور غزل جب ہمارے سامنے ہے تو ہم ان میں فرق کر سکیں معزز ناظرین غزل اردو کی مقبول ترین سنف شائری ہے مگر آج کا چونکہ ہمارا موضوع نظم ہے اس لئے ہم نظم پر بات کریں گے لیکن اتنی بات غزل کے حوالے سے سن لیجئے کہ غزل ناقابل تقسیم ہے اس کی مزید کوئی اقسام نہیں ہوتی جبکہ نظم مزید دو طرح ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں یا ہم اس کی تعریف دو طرح کر سکتے ہیں ایک نظم کی ہم تعریف اس کے موضوع کے لحاظ سے کرتے ہیں نظم بنی کیسی ہے اس کی بناوٹ کیسے ہیں اس میں مصرے کتنے ہیں یا اس کی ترتیب کیا ہے تو نظم کی دو طرح ہم تقسیم کرتے ہیں ایک نظم بلحاظ موضوع اور ایک نظم اس کی بناوٹ یا حییت کے لحاظ سے کہ نظم کیا ہے سامین عام طور پر جب ہمارے سامنے کوئی نظم آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کوئی شیری فنپارہ تو اس کی پہچان بڑی آسان ہوتی ہے نظم کو عام طور پر اوپر اس کا عنوان لکھا ہوتا ہے عام طور پر جب نظم سامنے آتی ہے اس کا کوئی عنوان نہ بھی ہو جیسے حمد یا نات یا شہر آشوب ہوتا ہے اس کے تب بھی اس کی اوپر نظم لکھا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی آسان یعنی پہچان ہوتی ہے نظم کی اس کے علاوہ آپ پڑھیں غور کریں گے تو غزل کے اشار الگ الگ موضوع رکھ رہے ہوں گے جبکہ جس نظم میں جس شیری فنپارہ میں ایک ہی موضوع پیج کیا جا رہا ہوگا تو ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیری سنف کے لحاظ سے یہ نظم ہے نظم کے موضوع کے لحاظ سے بات کی جائے تو موضوع کے لحاظ سے عام معروف جو اقسام ہیں نظم کی وہ حمد ہے نات ہے حمد میں اللہ کی تعریف نات ساری کی ساری نظم میں نبی کی تعریف ہوتی ہے شہر آشوب ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اپنے شہر کا ایک مسئلہ پیش کرتا ہے شہر قصیدہ ایسی نظم ہوتی ہے جو تعریفی ہوتی ہے جس میں کسی کی تعریف کی جائے مرسیہ ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جو مرنے والے پر دکھ کے اظہار کے طور پر لکھی جاتی ہے اسی طرح نظم کی مسئلہ اقسام بھی ہیں جیسے ملی نغمہ ہو گیا کہ اپنے ملک کی تعریف میں لکھی گئی نظم یا کوئی ذاتی موضوع بھی ہو سکتا ہے شاعر فطرت کی تعریف کر سکتا ہے اپنے محبوب کی تعریف کر سکتا ہے تو اسی طرح نظم کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ متفرق ہو سکتے ہیں اور شاعر کی اپنی مرضی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پوری نظم میں وہ صرف ایک ہی موضوع کو پیروئے گا اسی طرح بناوٹ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی نظم کی مختلف اقسام سامنے آتی ہیں جیسے بنیادی قسم ازاد نظم اور پابند نظم ہے ازاد نظم دنیا میں بڑی مقبول سنفش شاعری ہے لیکن اردو میں پابند نظموں کو زیادہ رواج حاصل ہے تو ازاد نظم میں کافیہ ردیف اور بہروں کی پابندی نہیں کی جاتی مگر اس میں ردم پھر بھی موجود ہوتا ہے اس کی آگے مشالیں بھی پیش کی جائیں گے ازاد کے علاوہ جو نظم کی اقسام ہوتی ہیں وہ تقریباً تمام پابند نظمیں کہلاتی ہیں تو وہ پابند سے مراد یہ ہے کہ اس میں پابندی کی جاتی ہے کافیہ ردیف بہر کی عام طور پر ہم ازاد نظم کے علاوہ کسی بھی نظم کو ہم پابند نظم آسان تعریف کی طور پر کہہ سکتے ہیں ایک اور چیز یعنی عام طور پر غزل کی حییت میں نظمیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں یعنی اس کا پہلا مصرہ مطلع ہوتا ہے اور اس کے علاوہ تمام اشاعر کے دوسرے شعر کے آخر میں کافیہ ردیف کا استعمال ہوتا ہے جیسے سال اول کی کتاب میں حمد اور نات ہوتی ہے تو اس کو ہم مسلسل غزل بھی کہتے ہیں لیکن یہ بنیادی طور پر پابند نظم ہے اس کے علاوہ پابند نظموں کی معروف اقسام میں مسنوی ایک قسم ہے مسنوی قدیم زمانے کی معروف یعنی سنف نظم ہے مسنوی کی حییت کچھ اس طرح یہ بناوٹ ہوتی ہے کہ اس کے شعر کے ہر شعر کا کافیہ ردیف دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے دوسرے شعر میں الگ کافیہ ردیف ہوتا ہے تیسرے میں الگ کافیہ ردیف ہوتا ہے لیکن بات ایک ہی بیان کی جاتی ہے تو مسنوی میں پہلے زمانے میں طویل طویل کہانیاں سنائی جاتی تھیں تو اس کی مثال بھی ہم پیش کریں گے مخمص نام سے ظاہر ہے مخمص خمسہ سے ہے تو خمص پانچ کو کہتے ہیں تو مخمص ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند میں پانچ مصرے پائے جاتے ہیں یعنی پانچ پانچ مصروں کا سیٹ ہوتا ہے نظم میں اور یوں نظم مکمل ہوتی ہے تو یہ بناوٹ کے لحاظ سے ایک قسم ہے یوں ہی مسدس سادس چھے کو کہتے ہیں تو مسدس ایسی نظم جس کے ہر بند میں چھے چھے مصرے پائے جائیں چھے مصرے یعنی تین شہ تو چھے مصرے مل کر ایک بند کو مکمل کرتے ہیں اسی طرح قطعات ایک قسم ہے نظم کی قطعات عام طور پر چار مصروں پر مبنی ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک ہی بات بیان کی جاتی ہے عام طور پر معاشرتی مسائل کو قطعات کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے قطعات کا عنوان ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا لیکن بعد سے اس کی سمجھا جاتی ہے کہ اس میں کیا بات کی جاری ہے اور یہ قطع ہے قطع غزل کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن جب غزل کے اندر قطع استعمال ہو تو ان اشار جن میں مل کر ایک خیال پیش کیا جاتا ہے ان کے اوپر قوف لکھ دیا جاتا ہے تو ہم نے بات کی نظم کی دو طرح اقسام کی ایک ان کے موضوع کے لحاظ سے اور ان کی بناوٹ کے لحاظ سے تو اب ہم کچھ نظمیات دیکھتے ہیں اپنی نساب میں موجود جو ہم پڑھ چکے ہوں جو دیکھ چکے ہوں معروف نظمیں تو ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے موضوع کیا ہے اور ان کی بناوٹ کیا ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حمد اور نات غزل کی حییت میں لکھے جاتے ہیں جس طرح غزل لکھی جاتی ہے کہ اس کا پہلا آپ شیئر دیکھیں تو اس کے دونوں مصروں میں کافی عدیف استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد کے تمام اشار کے صرف دوسرے مصرے میں کافی عدیف استعمال ہو رہا ہے تو اس کو ہم مسلسل غزل بھی کہتے ہیں اس حییت کو اور پابند نظم بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ نظم موضوع کے لحاظ سے حمد ہے اللہ کی تعریف اس میں بیان کی گئی ہے اور اپنی بناوٹ کے لحاظ سے یہ مسلسل غزل یا پابند نظم ہے اسی طرح شہر آشوب ایسی نظم کو کہتے ہیں جو اپنے شہر کا ایک مسئلہ بیان کر رہی ہوتی ہے تو یہ نظم جو سامنے پیش ہے یہ اپنے موضوع کے اعتبار سے شہر آشوب ہے اور بناوٹ کے لحاظ سے مخمص ہے کیونکہ اس کے ہر بند میں پانچ مصریں موجود ہیں سامنے پیش دھرے مراد نظم معروف مرسیہ نگار میر انیز کا مرسیہ ہے جو کربلا کے موضوع پر لکھا گیا ہے تو موضوع کے اعتبار سے یہ نظم مرسیہ جبکہ بناوٹ کے اعتبار سے مسدس ہے مرسیہ میں رواج ہے کہ مرسیہ کو مسدس کی حییت یا بناوٹ میں ہی لکھا جاتا ہے سامنے مسنوی کا ایک حصہ پیش کیا جا رہا ہے یہ میر حسن کی معروف نظم سہر البیان ہے جو مسنوی کی حییت میں لکھی گئی ہے اس کے آپ ہر شعر میں دیکھیں گے تو کافیہ ردیف جدہ استعمال ہو رہا ہوگا کہ کزارہ وہ شب تھی شبے چار در پڑا جلوالتا تھا ہر طرف میں نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور عجب عالم نور کا تھا ظہور تو آپ دیکھیں اس کے کافیہ ردیف پہلے شعر کا دہ اور ماہ کافیہ ہے جبکہ سرور اور ظہور اس کے دوسرے شعر کا کافیہ ہے مگر بات ایک ہی بیان کی جا رہی ہے ایک کہانی بیان کی جا رہی ہے نظم یہ سڑکیں کی حییت یا بناوٹ مخمص ہے جبکہ اس کا موضوع یہ سڑکیں یعنی اپنے ملک کی سڑکوں پر تنزیہ نظم لکھی گئی ہے علامہ اقبال کی معروف نظم جواب شکوہ موضوع کے اعتبار سے شکوہ کا جواب ہے جس میں اللہ کی طرف سے شکوہ کا جواب آ رہا ہے اور اپنی بناوٹ کے لحاظ سے یہ ایک مسدس ہے اس کے ہر بند میں چھ مصرے ہیں یوں ہی سامین قطعات ایک معروف نظم کی قسم ہے تو قطع چار مصروں پر عام طور پر مبنی ہوتا ہے جس میں معاشرتی مسائل پیش کیا جاتے ہیں اخباروں میں آپ مختلف قطعات دیکھتے ہیں تو سامنے مرزا محمود سرادی کے دو قطعات نظر آ رہے ہیں جن میں ہر قطعے میں ایک مکمل موضوع بیان ہو رہا ہے اس کے موضوع اور اس کی بناوٹ کے اعتبار سے کچھ معروف شعراء ہیں نظم کے حوالے سے ان کے نام بھی سامنے نظر آ رہے ہیں جیسے علامہ محمد اقبال ہیں الطاف حسین حالی ہیں اختر شیرانی ہیں نون میم راشد ہیں اور دوسرے بہت سے شعراء نظم میں اپنا کمال رکھتے ہیں اور اپنی پہچان جدا رکھتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کا ہمارا موضوع نظم اور اس کی اقسام پر ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملا ہوگا اور نظم کے حوالے سے ہمارے کافی سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو چکے ہوں گے بہت شکریہ بہت شکریہ